بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور سردرد ہوتا ہے تو اس کا کوئی خاص حل ہے روزہ کھولنے کے بعد اسخر مکی دیکھیں اس طرح یہ اس شیپ میں مارکٹ میں مل جاتی ہے لیکن تھوڑی سی گندی اوسی ہوتی ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے ازیٹیز لائی ہوں لیکن آپ اس کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دولی سنا مکی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت امید سلمہ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پیٹ ساف رکھنے کے لئے سنا مکی کا سنا مکی جی بلکل سنا مکی کا سنا مکی سنا کے پتے ہوتے ہیں میں کل لائکے بتا دوں گے سنا ابھی ہم نے ڈائی بنائی تھی اس میں بڑالی تھی سنا مکی اچھے اس کو کہتے ہیں اسخر مکی لیکن یہ لیمن گراز کی قسم ہے مارکٹ سے آپ کو اس طرح آویلیبل ہوتی ہے چاہیں تو گھر میں اس کا وہ گملا سبھی تلگا لیتے ہیں بلکل گملا لگاوا تھا لیکن میں لا نہیں سکی اب اس کی چائے کیونکہ آپ نے روزہ کھول لیا آپ کے سر میں بے تہاشا درد ہوتا ہے اس کے خوبیوں میں جائیں تو وائٹمین اے کا خزانہ ہے اب یہ چائے آپ مجھے بھی دیں گے یہ بلکل دیں گے اور مولانا عزاد جمیل کو بھی دیں گے مولانا صاحب کیسا ہے سر کا دد نہیں وہ تو بالکل میں نے ابھی حضرت سے یہ روکویسٹ کی کہ فرح کا تو ٹوٹکا ایسا لگا کہ میرا تو سب کچھ ملکل جزا میرا ٹوٹکا نہیں بچی اچھی ڈسپرین کی گوزی ہے بہت بہت شکریہ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے سابت دنیا پی دالنا ہے یعنی اصغر مکھی یا لمن گراس آپ کو ملتی ہے وہ اسی کی قسم ہے آپ نے یہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈالنی ہے صحیح تھوڑا سا ادھرک ڈالنا ہے اچھا ادھرک کا ٹکڑا ادھرک کا ایک ٹکڑا ڈالنا ہے آپ نے اسی میں آدھا لیمون پورا اس کا پیل نہیں کریں گے آپ اس کو ایز اٹھرک ڈال دیں گے اچھا جی بالکل اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے پہاڑی پدینہ گھر کا جو پدینہ ہے وہ نہیں پہاڑی پدینہ یہ کہاں سے ملے گا پہاڑی پدینہ آرام سے مارکٹ میں پنسار کے پاس مل جاتی ہے اس میں آرام پدینہ میں کیا فرق ہے یہ پہاڑ پہ اکتی ہے آرام پدینہ گھملے مٹی اسپیشیز دونوں ایک ہے دونوں ایک اسپیشیز ہیں لیکن ایک خدرو ہوتی ہے اور ایک کو ہم اگاتے ہیں ہے تو ایک ہی فیملی آپ نے اس کو ڈھک کر ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سر میں بیٹ تہاشا گردرد ہو رہا ہے تو آپ روزہ کھلنے کے بعد آپ یہ والی چائے پییں گے تو اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کا سر کا درد آپ کا بخار آپ کے پیٹ میں جو کرمز پڑ رہے ہوں گے بعض اخر ایسے ہوتا ہے کہ پیٹ خالی ہوتا ہے گیسز بنتے جس کی وجہ سے سر میں درد ہو اور ہم خالی پانی پیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی بھی پینے کو اتنا دل کرتا اور پانی پینے سے بھی لگتا ہے پیٹ پھول رہا ہے جی بالکل اور بلکہ روزہ کھولنے کے بعد نیم گرم چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے یعنی جیسے یہ کھاوہ بنا کے پینگے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اینرڈی رہے گیا آپ پہ ایک اینرڈی رہے گی جی جی ابھی بھی پی سکتے آپ کو بھی بھی پلائیں گے ابھی بھی پی سکتے اور اگر آپ چاہیں تو میں نے تو بس اس میں ادھرک کا استعمال کیا چاہیں تو آپ اگر چاہیں تو اس میں شہد بھی ڈال سکتے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ہم شہد ڈال کے ہی پینے اس کا ایک اور بہت زیادہ فائدہ ہے جو گرمیوں میں بہت زیادہ آج کل کے لیے لحاظ سے بہت اچھے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پتیلی میں پانی اوبالنا ہے اور یہ آپ نے پتے ڈالنے ہیں اس میں اچھا اور تھوڑا سا لوبان ڈالنا ہے یہ لوبان ہے جی یہ لوبان ہے اس کا تذکرہ بھی تب نبوی میں آیا ہے ہاں جی لوبان کا اس کے بھی بہت بینیفٹ سے انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ کیا کرنا ہے یہ والا جو پانی آپ نے بنایا ہے اس سے آپ اپنے کچن میں پوچھے پہ لگائیں آپ نے بیٹ بیٹ کی کورنرز پہ لگائیں مچھر باگتا ہے مکھی باگتی ہے مچھر مکھی اور اس طرح کی چیزیں اور آپ لوگ ایسے مسکلر رپلنٹ جو لگاتے ہیں بچوں کو جو کیمیکل لگاتے ہیں جو کیمیکل لگاتے ہیں بجائے رپلنٹ جو لگاتے ہیں اس کی جگہ آپ یہ والا پانی جب یہ اُبل جائے گا تو یہ والا پانی اس میں ململ کا کپڑے سے آپ بچوں کو رات کو لگا کے سوئے بینگی نہیں ہوگا انشاءاللہ مچھر مکھی ان سے آپ کے گھر میں نجات ملے گی اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے لوبھان کی اور لیمن گراس کی دھونی دی جاتی ہے جس سے یہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور یہ جو قہوہ بن رہا ہے یہ بخار کیلی بھی بہت اچھا ہے گھرمیوں میں اگر بخار ہو جائے تو آپ یہی والا قہوہ بنا کے پیئے گھرمیوں کے بخار کو بھی اتارنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور لیمن گراس ایک ایسی چیزیں جو آپ کے رنگ کو نکھارنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اس کے لیمٹ ہے کتنا پینا چاہیے چھ سات آٹھ بس بارہ کپ پیے نہیں کبھی بھی نہیں دیکھے ہر چیز احتدال سے کرنی چاہیے آپ نے دن میں دو سے تین کپ پینا ہے زیادہ آپ یعنی ایک سہری پیلے ایک افتاری میں پیلے اور ہم پیئے والا کپ بہت بڑا والا کپ ہے کپ اتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا چھوٹا سا کپ ہوتا ہے جو کھوہ کا کپ ہوتا ہے وہ پیئے ٹھیک ہے اور اگر جو خواتین چاہتی ہیں کہ ایت تک تھوڑا رنگ ساف ہو جائے دارک پکمنٹیشن ہٹ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین چیزیں لیمن گراس لینا ہے پہاڑی پودی نہ لینا ہے اور مصری ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ نے پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنانے کے بعد اس کو دودھ میں ملا کر ماس کی طرح لگائیں انشاءاللہ اس سے آپ کا ون ٹون سکن ہونے میں آپ کی حل پہ اچھا جہاں جاں پہ ڈبل ٹو 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 بعضوں کا ڈی آئیڈریشن کی وجہ سے بھی رنگت لگتا ہے مان پڑ گی مان پڑ گی اس کا بھی علاج اسی میں ہے یا اس کے لئے کچھ اور بھی بتا دیں ڈی آئیڈریشن کے لئے تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں فرا ایک غلط کونسپٹی ہے جیسے ہی سہری ہوتی ہے دو بوتل پانی اٹھایا گھڑ گھڑ پی لیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو فلٹر پلانٹ ہے اس کو فلٹر کر دے گا ایک دو گھنٹے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ بوجھ آپ ڈالو گے اور کڈنی اس کو فلٹر کر دے گا آپ سہری افتاری سے سہری کے ٹائم تک آپ پانی کا انٹیک اتنا رکھیں کہ آپ کو ڈی آئیڈریٹیٹ نہ ہو اور ڈی آئیڈریشن سے بچنے کے لئے اور پیاس کے شدت سے بچنے کے لئے گوند کتیرہ بہت اچھا ہوتا ہے کیسے استعمال کریں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا گوند کتیرہ اپنے لیا آپ جو پانی پیتے ہیں آپ اس پانی میں گوند کتیرہ ڈال کر رکھ لیں اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس میں تخمے ریحان یعنی تلسی کے بیچ وہ آپ ڈال کر رکھ لیں اگر آپ کو چھوئی مہی کے بیچ ملتے آپ وہ بھی آپ ٹی سپون ڈال کر رکھیں وہ پانی آپ پیتے رہیں تو اس سے ڈی آئیڈریشن نہیں ہوگی ساتھ میں لوز موشن بھی نہیں ہوگی ٹھیک لیکن یہ چیزیں کھانا تو ضروری نہیں ہے یہ خابل ہے کوئی مسئلہ نہیں گوند کتیرہ کی تو شمار فائدے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اکثر گیسٹرک کشیوز کی وجہ سے بھی آپ کی جوئنس پین کر رہے ہوتے اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی زبادہ ہماری منگو لسی بھی یہاں پر بن گئی ہوگی نہیں منگو لسی نہیں رائس بنا رہی ہے رائس بنا رہی ہے تو آپ ڈال لیں چاول اور پھر اس میں آپ نے بتایا تھا یخمی ڈالیں گی اس پہ میں نے شملا میج ڈالی ہے کشمج ڈالی ہے چاٹ پسالہ اور چکل سٹاک زبادہ تینکیو سو مچ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خوبصور سا کلام سیدہ کوسر اگر آپ کی بریک لینی ہے پہلے اچھا سو پہلے ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے کلام سے شروع کریں موسیقی 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 موتی دری نبی کے لئے میرے تیرا پی سب کچھ ہے جا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں اب بھی یہ میرے تیرا پی الہی کوئی ایسا الہی کوئی ایسا انتظام ہوں الہی کوئی ایسا انتظام ہوں ہو جائے الہی کوئی ایسا ہو جائے تغیر رسول میرے امار سلام ہو جائے نہیں کُل ایسا تغیر رسول میرے امار تغیر رسول میرے امار تغیر رسول میرے امار تغیر رسول میرے امار سلام ہو جائے نہیں کُل ایسا الہی اس سے بڑھ کر عادل زوے دل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر عادل زوے دل نہیں کوئی الہی اس سے مر کر عشق کا حاصل نہیں کوئی الہی اس سے مر کر بقصدیسہ نہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم